بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایران کے آتش پرستوں کی طرف ایک لشکر بیجا گیا لشکر کے سپاہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے لشکر کے ایک افسر حضرت آسم رضی اللہ عنہ کو کسی کام سے میان کے وقام پر بیجا یہ مقام دشمن کے علاقے میں تھا جب حضرت آسم رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو کھانے پینے کا ساغان ختم ہو گیا ان کے ساتھیوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہ بچا انہوں نے آس پاس تلاش شروع کی کہ کوئی بکری یا گائے مل جائے کافی تلاش کے باوجود کوئی جانور نظر نہ آیا لیکن آخر کار ایک خیمہ دکھائی دیا خیمے کے باہر ایک آدمی کھڑا نظر آیا حضرت آسم رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کیا یہاں آس پاس کوئی گائے یا بکری مل جائے گی اس دن نفرت زدہ انداز میں مو سکوڑ کر کہا مجھے نہیں معلوم حضرت آسم رضی اللہ عنہ جانے کے لئے مڑے ہی تھے کہ خیمے کے اندر سے آواز آئی یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے ہم یہاں موجود ہیں حضرت آسم رضی اللہ عنہ خیمے میں داخل ہوئے وہاں انہیں کئی گائے بیل کھڑے نظر آئے البتہ وہاں کوئی انسان نہیں تھا حضرت آسم رضی اللہ عنہ وہاں سے وہ گائے اور بیل لے آئے اور ان کا گوشت لشکر میں تقسیم کیا یہ واقعہ کسی نے حجاج بن یوسف کو سنایا اسے یقین نہ آیا اس نے کادسیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کے پاس پیغام بیجا کہ وہ بتائے یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں تب بہت سے حضرت نے گواہی دی کہ اس واقعے کے وقت وہ موجود تھے حجاج نے ان سے پوچھا اس زمانے میں لوگوں کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال تھا انہوں نے جواب میں کہا اس واقعے کو اس بات کی دلیل سمجھا جاتا تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور وہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا یہ سن کر حجاج نے کہا یہ بات اس صورت میں ہو سکتی ہے جب اکثر لوگ متقی اور پرہزگار ہو اس پر انہوں نے کہا دلوں کا بیت تو اللہ ہی جانتا ہے اتنا ہم جانتے ہیں کہ اس قدر بینیاز لوگ ان کے بعد ہم نے نہیں دیکھے اللہ حافظ